ہیلو جیکس کیسے ہیں آپ سب آج ایک اور ایکسائٹنگ اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے شدوت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم بہت انٹرسٹنگ چائنہ اور امریکہ کی ریسنٹ ٹیسل کے بارے میں بات کریں گے کہ ٹریڈ وارٹس تو ان کی چالی رہی تھی ایک طرف اس کے بعد کچھ نیگوسیشنز کی بات ہوئی اور اسی دوران امریکنز نے چائنیز جو ٹیک فرم ہے سب سے بڑی ٹیک فرم ہے ہواوے اس کی جو چیف فائننشل آفیسر ہے اس کو گرفتار کروالی ہے کینیڈا سے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں کیونکہ ہم انٹ پر ڈسکس کریں گے کہ یہ جو ٹریڈ ٹیسل ہے اس کی وجہ سے جو امریکن ٹیک کمپنیز ہیں جیسا کہ ایپل ان کو چائنہ میں سروایف کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے جو بھی یہ اس وقت ٹریڈ وارٹ چل رہی ہے اور جو چائنیز کمپنیز ہیں ان کو امریکہ میں سروایف کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور انشاءاللہ وہ وہ چیزیں ڈسکس کریں گے جو مینسٹری میڈیا پر ڈسکس نہیں ہوتی اس سے پہلے ایک ضروری چیز کے بارے میں بتاتا چلوں کہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے اس ویڈی کو بہت زیادہ لائک کیا تھا اور بہت سارے لوگ پوچھتے تھے پرسنل میسیجز بھی آ رہے تھے کہ یہ آپ نے کہاں سے لی ہے تو یہ میں نے لنک لکھ دیا جس پیج پہ یہ اویلیبل ہے اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی اس پیج کا لنک ڈال دیا ہے آپ اس پیج کے لنک پر جائیں وہاں پہ میسیج کریں انشاءاللہ آپ کو آپ کی ہوتی مل جائے گی اب اگر ہم بات کریں ہواوے ایز ایک کمپنی پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک سمارٹ فون کمپنی ہے ہواوے اس وقت دنیا کا لارجس ٹیلی کمیونکیشن آپریٹر ہے اور اس کا جو نیٹ ورک ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہویا سب سے پہلے ہواوے نے ٹیلی کمیونکیشن سیٹ اپس لگانے شروع کیے تھے دنیا میں یہ ایک ٹیلی کم کمپنی تھی صرف اور اس کے بعد یہ سمارٹ فون کمپنی بھی بن گئی اور اب 2018 میں سیمسنگ کے بعد ہواوے وہ کمپنی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ سمارٹ فون بیچ دیا اور اس نے بھی ریسنٹلی امریکن سمارٹ فون جائنٹ ایپل کو پیچھے چھوڑا ہے سیلز میں یہاں سے آپ اندازہ لگائیں ہواوے کی چیف فینینشل آفیسر مینگ مانزو کو کنیڈین ایتھاریٹیز نے امریکنز کے کہنے پر گرفتار کیا ان کو ڈیٹین کر لیا اور ان پر الزام یہ ہے کہ امریکنز نے یہ الزام لگایا کہ انہوں نے یو ایس سینکشنز کی وائلیشن کیا ہے اور ایران کو کچھ چیزیں بیچی ہیں انٹرنیشن فینینشل انسٹیٹوشنز کی آنکھوں میں دھول جھونکے یعنی کہ جو بھی پبندیاں تھی ان کو وائل ایڈ کیا ہے بیچی ہواوی کے تھوئے لیکن انہوں نے شو یہ کریا ہے کہ کمپنی کوئی اور تھی ان کی کوئی کوئی ڈاٹر کمپنی تھی اب امریکنز اس وقت پوری کوشش میں لگے ہیں کہ کینیڈا میں ڈیٹین کی گئی چیف فینینشل آفیسر جو ہیں ان کو کس طرح ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے تحت امریکہ لیا جائے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے تحت قیدیوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے ایکسپرٹس یہی کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا ان کو ان کے حوالے کر دے گا امریکہ کے لیکن اس پروسس میں بھی کچھ مہینے لگ سکتے ہیں اور دوسری طرف ہواوے کا کہنا ہے کہ ہم نے ایسی کوئی وائلیشن نہیں کی سینکشنز کی اور ہم نے کوئی ایسی چیز ایران کو نہیں بیچی کوئی کسی کوورٹ کمپنی کے ترور یہ سب بیسلس ہے ہواوے جیسی ہیوچ کمپنی کی سی ایف او کو گرفتار کرنا اس ٹیج پر یہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ اس وقت امریکہ اور چائنہ کی جو ٹریڈ وار چل رہی تھی اس کی وجہ سے خود پرسنلی انوالو ہو گئے تھے دونوں پریزیڈنٹس امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرم اور چائنہ کے اور انہوں نے آپس میں ڈیریک نیگوسییشن سٹارٹ کر دی تھی کہ یار اس ٹریڈ وار کو تھوڑا سا کم کیسے کیا جائے اور 300 بلین ڈالر کی جو دونوں ملکوں کی ٹریڈ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہونا شروع ہو گی تھی تو اب کچھ بات چیز شروع ہوئی تھی تو اس موقع پر ہواوے کی انہوں نے چیف کو گرفتار کروا دیا امریکنز نے تو امریکنز کی یہ جو چال ہے ایکسپرٹس یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو یہ جو امریکہ یہ جو ٹول ہے نا اس کو اب جب نیگوسییشن کرے گا وہ چائنہ کے ساتھ تو وہ مزید پریشن ڈال سکے گا کہ ہم نے تمہارا کتنا امپورٹن بندہ بندی گرفتار کر لی ہے اور کچھ چائنہ سے وہ کمپرمائزز کروائے گا یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ امریکہ نے اتنی خطرناک ٹریڈ وارڈ جو شروع کی ہوئی ہے چائنہ کے ساتھ جس کی وجہ سے پوری دنیا کی جو ہمارے جیسے ایکانومیز ہیں ان پر بھی اتنا اثر پڑا ہوا ہے اس وقت پوری دنیا کی ایکانومی پر دباؤ ہے خود ان کو بھی تھوڑا سا احساس ہو گیا لیکن یہ جو ٹریڈ وارڈ شروع کی ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ چائنہ کی جو پھیلتی بھی جو ہیجیمنی ہے جو ایکنومک پاور ہے اور اس کے علاوہ جو ان کی ٹیکنالوجیکل پاور ہے اس کو کس طرح ریڈیوز کیا جائے امریکنز کی یہ پوری پوری کوشش ہے اب چائنہ کا تو ریاکشن آنا تھا اس نے اس عمل کو بڑا سخت الفاظ میں کرٹیسائز کیا اس نے کہا کہ یہ روتلس ہے یہ بیسلس ہے اور امریکنز کو انہوں نے ایک دھمکی ٹائپ بھی دیا کہ یہ جو حرکت کی ہے تم نے اس کو ڈیٹین کر کے اس کے بڑے دینجرس کونسیکونسز ہو سکتے ہیں اب امریکہ اور چائنہ کے درمیان جو دوبارہ ٹاکس سنو ہونے جا رہی ہیں اس میں چائنہ کو بڑی امید ہے کہ امریکہ نے جو اتنے خطرناک قسم کے ٹیریفز لگا دی ہیں اس حوالے سے کچھ ریلیف ملے گا امریکنز کی طرف سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اس وقت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو چائنیز کی جو چائنہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت زیادہ امریکہ سے لیتا ہے اور امریکہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ٹیکنالوجی یوز کر کر کے ہمیں پیچھے چھوڑے تو یہ امریکنز کے لیے بڑی ایک فرسٹیشن ہے کہ ہمارے ملک سے چیزیں لے کے جاتے ہیں اور ہمیں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں تو یہ اس میں امریکنز اب جو جو امریکہ کے پاس آئے چائنہ جو چیزیں ہیں وہ چائنہ کے پاس جانے سے روک رہے ہیں اگر کوئی چیز اگر وہ چائنہ امریکہ سے اگر دس روپے کی لیتا تھا تو وہ اس نے بیس روپے کی کر دیا ظالم قسم کے ٹیریفز لگا دی ہیں لیکن اب یہ جو نرمی کی کچھ باتیں ہو رہی تھی ان کی بھی وجہ یہ تھی کہ ٹرمپ پر بھی ڈومیسٹیک لی یعنی کہ امریکہ کے اندر سے بڑا پریشر آ رہا تھا کہ یار آپ نے یہ جو اتنے چائنہ پر ٹیریف لگا دی ہے نا اس کی وجہ سے کچھ امریکہ کی انڈسٹریز ایفیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں تو ان کو تھوڑا سا ان پر ہاتھ ہلکا رکھا جائے تو امریکہ وہ ہاتھ ہلکا رکھنے سے پہلے ہواوے کے چیف کو گرفتار کر لیتا ہے اور اس میں کسی ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس ارسٹ کو وہ ایز ای ٹول یوز کرے گا جو نیکس ٹاکس ہوں گی پریزیڈنٹ کے ساتھ چائنہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ اس کے علاوہ مذہر کی بات میں بتاتا چلوں ہواوے کی اگر ہم بات کریں نا امریکہ میں ایز ای کمپنی وہ کس طرح آپریٹ کر رہے تھے پاسٹ میں امریکہ کی جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں سی آئیے ایف بی آئے اس کے علاوہ اینس اے ان سب نے اپنے شہریوں کو وانڈ کیا ہے کہ آپ ہواوے کے ڈیوائسز مت یوز کریں یہ لوگ پتہ نہیں کیسی چپ لگاتے ہیں جو کہ ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہو سکتی ہیں اور ان کو یہ شک ہے کہ ہواوے ہم پر سپائر کرتا ہے تو اتنے ان کے مسائل رہ چکے ہیں ہسٹری میں بھی ہواوے کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا ہے ہواوے کو یس یہ کوئی مزاق نہیں کر رہا امریکن سیا یہ نے ہواوے کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا تھا اس سال کے شروع میں اور ہواوے کو وہ ٹوٹلی بین کرنے کا سوچنے لیکن ایکسپورٹس کہہ رہے ہیں کہ جو اصل وجہ ہے نا وہ اس کی وجہ ہے ٹیکنالوجی اب جو چائنہ ہے نا وہ جو چپ سیٹس لگاتا ہے ہواوے میں وہ کافی جو ٹیکنالوجی ہے وہ امریکن کمپنی سے لیتا ہے امریکن جو کمپنیز ہیں نا ان کے چائنہ سے ہیں بڑے زبردست تعلقات اور چائنہ نے اپنے ملک میں امریکن کمپنیز کو بڑی جگہ دی یہ بڑی زبردست ان کی بزنس ڈیلز ہیں اور وہ ان کو ٹیکنالوجی دیتے ہیں تو امریکن بھی پھر اپنے جو ٹیک جائنٹ سے ان کو روکتا رہتا ہے کہ یار بس ہاتھ ہلکا رکھو چائنہ کو اتنی ٹیکنالوجی نہ دو وہ ہمارے خلاف یوز کرتا ہے اور اس وقت امریکن اور چائنہ کی ٹیکنالوجی کے میدان میں جو سب سے بڑی تسل ہے وہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا بہت بھائی نے ریسرچ کیا اس بارے میں 5G جو آرہی ہے نا یہ جو 3G, 4G ہمارے موبائلز میں نیکسٹ 5G جو آرہی ہے نا ہواوے سننے میں آرہا تھا کہ ہواوے چاہتا تھا کہ میں اس کا وہ ہوں پائنئر ہوں 5G کا یعنی کہ سب سے پہلے میں لانچ کروں ان کا ٹیلی کمیونکیشن نیٹ ورک بہت وسیع ہے اور ان کو بہت سی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے امریکن کمپنیز کی یعنی کہ امریکن ٹیکنالوجی کی تو اب ہواوے پہ اس طرح کی پبندیاں لگا کر اور آگے آنے والے دن آرہے ہیں 5G اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈرائیور لیس کارز میکٹرونکس ریبوٹکس ان سب میں امریکہ اور چینہ کی بڑی شدید تسل ہے اور ان سب کو جو ڈرائیو کرے گی چیز وہ کیا ہوگی 5G ٹیکنالوجی اور جو 5G میں گیم اٹھا گیا اس کے ہاتھ میں ہوگی دنیا کی ایکانومی اور امریکن سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ابھی بھی چانس ہے کہ وہ سپر پاور رہے ہیں نیکسٹ 50 ایرز تک اگر وہ 5G پر کابو پا لیتے ہیں اور چائنہ کی دوسری طرف چائنہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنا نیٹورک 5G کا لگائیں اور چائنہ کے پاس جو کمپنی ہے اسے والے سے وہ ہے ہواوے اور ہواوے اس وقت ہے شدید مشکل میں امریکہ میں تو اصل جو تسل ہے امریکہ اور چائنہ کی وہ ہے ٹیکنالوجی کے میدان میں ٹیلی کمیونکیشن کے میدان میں 5G کو کس طرح رول آؤٹ کرنا ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹائمز میں ہم اس وقت ہیں اور ہم سب کو اس سے بہت انجوائے کرنا چاہیے اور اس بارے میں ہمیں پڑھنا بھی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں دنیا کہاں کہاں کا سوچ رہی ہے بہت پیچھے رہ جاتی ہے یہ جو ہمارے ملک میں چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں آپ دیکھیں کس لیول پر لڑائی ہو رہی ہے اس وقت دنیا کی دو سوپر پاورز کے درمیان کیونکہ انہی چیزوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ نیکس سوپر پاورز دنیا کا کون ہوگا اور امریکنز کی فل کوشش ہے کہ چائنہ کو نکرے لگا دیا جائے اور ہم ہی اس میں ایکسلرائیڈ کریں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکنز کی جسے کہتے ہیں نا سٹی گو مووی بھی ہے اچھے بلے اچھے خاصے ڈرے میں کہ ہم کس طرح اس کو اس کو اوور کم کریں چائنہ کی جو اتنی بڑتا ہوا اس کا انفلونس ہے اتنی بڑتی بھی ٹیکنالوجی ہے اور ابھی ریسنٹلی جو سمارٹ فون کی سیلز ہیں اس میں ہواوے نے ایپل کو پیچھے چھوڑ دیا اب جو چائنہ بدلے کے طور پر کیا کر رہا ہے چائنہ میں یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ چائنہ نے کچھ پارشل پبندی لگا دیئے کمپلیٹلی پبندی تو انہیں لگائی لیکن آئی فون کے جو اولڈر موڈلز ہیں ان کو بیشنے پر پبندی لگا دیئے تو وہ یہ ایک بدلے والی کیفیت کر رہا ہے لیکن ایکسپرٹس کہنے اس میں بھی چائنہ کا نقصان ہے کیونکہ ایپل نے بھی بہت زیادہ ٹیکنالوجی دی ہے چائنہ کو اور ایپل کے جو سی ایو ایٹیم کک صاحب وہ تو بڑے فین ہے چائنہ کے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا تھا پیچھلی ویڈیو میں کہ وہ کس طرح تعریف کر رہے تھے کہ ہم کیوں چائنہ میں اپنی چیزیں بناتے ہیں تو چائنہ اگر ایپل کو تانگ کرے گا تو اس میں بھی چائنہ کا چائنہ اس میں فسے گا کہ اس میں وہ ٹیکنالوجی سے دور ہو جائے گا لیٹس ٹیکنالوجی سے اس کے علاوہ جو اتنی زیادہ جابز ایپل نے کریئیٹ کیوئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی چائنہ میں اور ٹیکنالوجی کا ایک جو بڑا زبردست ایک سلاب ہے وہ اس کو بڑا بریک لگ سکتا ہے اور اس لیے اب چائنہ کو بڑا سوچ سمجھ کے اقدام اٹھانا پڑے گا کہ وہ بدلے کے طور پر ایپل کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے یا اپنے تعلقات جو اس کی بزنس ڈیلز ہیں ایپل کے ساتھ وہ خراب نہیں کرے گا ایپل اپنے 25% جو چیزیں ہیں یا سمارٹ فونز وہ چائنہ میں بھیجتے ہیں اتنی بڑی مارکٹ ہے چائنہ اس کے لیے سب سب پریشان ہے اس وقت آپ خود سوچیں جب اتنے بڑے بڑے بلین ڈالر کی کمپنیز جب اتنی بڑی بڑی ایکانومیز چائنہ جیسی جب پریشان ہوں گی تو ہم جیسے کنٹریز پر دباؤ کیوں نہیں آئے گا آئے گا اور اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ امریکہ بادر جو ہے وہ گھب رہا ہے کہ یار چائنہ کہیں اگے نہ نکل جائے ساڑے کو لوں اور زیٹ ٹی ای جو ایک چائنیز کمپنی تھی اس پہ پاس پہ کچھ پبندیاں لگ چکی ہیں کہ اس کو اب آپ نے کوئی امریکن کمپنیز پر بھی پبندی لگا دی کہ آپ نے زیٹ ٹی ای کو کچھ نہیں بیچنا اور اگر ہواوے پہ یہ پبندی لگ جاتی ہے اور ہواوے اتنی زیادہ امریکن کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اس کا تو یعنی کہ کافی زیادہ اس کو نقصان ہو سکتا ہے اس کا تو پتھا بیٹھ سکتا ہے یعنی کہ پتھا انسینس یہ نہیں کہ وہ ریڈی پر آ جائے گا لیکن اس کا جو ایک گلوبل لیڈر بننے کا خواب تھا جو چائنہ کے ساتھ وہ اس کا انکمپلیٹ رہ جائے گا وہ 5G کو رول آؤٹ کمپلیٹلی نہیں کر سکے گا اور چائنہ کے بڑے بڑے پلانز رہ جائیں گے اگر امریکہ ہواوے پہ پبندی آئد کرتا ہے تو یہ جو گرفتاری بھی ہے ان کی چیف فینینشل آفیسر کی یہ میرا نہیں خیال کوئی اتنی لیگل ٹیمز پہ بھی ہے یہ بڑی ٹیسل ہے بڑی شدید ٹیسل ہے یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح دنیا کے جو ملک ہیں وہ اپنی سیکیورٹی اور ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرتے ہیں لیکن اپنے ملک کا فائدہ سوچتے ہیں اور ٹرمپ یہ جو امریکہ میں آیا ہے اس وقت وہ یہی کوشش کر رہے ہیں اور ٹرمپ بالکل امریکن ایکانومی کے میرا خیال ہے کہ وہ اس کا بھلا کر رہا ہے ٹرمپ اپنی ایکانومی کا دنیا کی ایکانومی کو تو اس نے دباؤ میں ڈلوا دی ہے لیکن وہ امریکہ کو سپر پاور رکھنے کے لیے اس وقت پوری دنیا کی ایکانومی کے پیچھے پڑا ہوئے تو دیکھیں یہ ٹیسل کہاں تک چلتی ہے اگلے بیس سالوں میں گلوبل پاور کون ہوگا چائنہ ہوگا یا امریکہ ہوگا اور اس ساری تیسی ہم نے جتنا چوری شوری کرنا تھا یا جتنا ادھر ادھر سے آئیڈیاز لینے تھے پیٹنٹس چوری کرنے تھے یا ٹیکنالوجی کے ریفرنس لینے تھے وہ ہم لے چکے اب ہم اپنی بنا سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پبندی لگنے کے بعد یہ جو نیکسٹ جنریشن وارفیر ہے یہ جو فائیو جی کی وارفیر ہے اس پر امریکہ کا کبضہ ہوتا ہے یا چائنہ کا بہت انٹرسٹنگ ٹائمز آنے والے ہیں اب میں نے یہ ساری سیچویشن آپ کو آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش کی آپ کے خیال میں ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی دنیا میں نیکسٹ سوپر پاور کون ہوگا امریکہ یا چائنہ فائیو جی کو رول آؤٹ کرنے کے لیے کون آگے بڑھے گا چائنہ یا امریکہ ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات ضرور بتائیے اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دوبار لیں تاکہ آپ کو وہ سٹوریز دنیا بھر سے اور پاکستان سے جن کی مینسٹری میڈیا پر کوروریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے ثواب تک ٹائم پر پہنچ جائیں